اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں مردانہ کمزوری کا روحانی علاج مگر کیسے حقیقت کیا ہے ابھی جانئے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی امید کی ایک کرن دوستوں آپ جانتے ہیں کہ نیٹ پر مردانہ کمزوری اور اس کے علاج کے سلسلے میں ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں جن میں اس مرض پر قابو پانے کے مختلف طریقے علاج بتائے گئے ہیں ظاہر ہے ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوں گے اور کچھ غیر مؤثر بھی آج اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا ہمارا اصل مقصد ایک سچائی کو بایاں کرنا اور کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا ہے اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سب سسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سب سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اس سے وائدہ حاصل کر سکیں دوستوں دیگر ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیوز بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی جن میں مردانہ کمزوری کے علاج کو روحانی طریقہ کار سے کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے لیکن جب آپ یہ ویڈیو پلے کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے یعنی چند نقصے اور چند حدیثوں کا حوالہ یا بہت سے بہت چند آیات یا دعاوں کا ورد کرنے پر زور دیا جاتا ہے لیکن جب آپ ان دعاوں یا آیات کا ورد کرتے ہیں تو نتیجہ حسب منشاہ برامد نہیں ہوتا اور آپ یا تو خود کو انتہائی گناہ کار سمجھ بیٹھتے ہیں جس سے اللہ پاک بہت ناراض ہو یا پھر اللہ اور اس کے کلام پر سے آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے یقین مانی اللہ کے کلام میں بہت طاقت اور برکت ہے اس طاقت اور برکت کا شاید آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے پھر ان دعاوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا آپ کا کسی بھی مذہب فرقے یا عقیدے سے تعلق ہو اس تعلق کو قائم رکھنے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس پر آپ کا ایمان کامل ہو اگر زیادہ بھی آپ کو شک و شبہ ہو تو آپ کا ایمان پورا نہیں ہوتا پہلی شرط یہی ہے کہ خدا پر پورا ایمان رکھیں ایمان کامل رکھیں اور جب کوئی دعا مانگے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ایمان کامل کے ساتھ دعا مانگے ایمان کامل کے ساتھ تلاوت کریں کہ آپ کی مراد پوری ہوگی ایمان کے بعد دوسرا مرلہ ہے خود احتمادی جب تک آپ اپنے اندر خود احتمادی پیدا نہیں کریں گے زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں کامیابی آپ کے لئے مشکل ہے خود احتمادی کے لئے اللہ پر ایمان اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے خود احتمادی کے سلسلے میں انگریزی کی یہ کہاوت ہے کہ ایک کام جو کوئی ایک شخص کر سکتا ہے وہی کام کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر مرض کی دعا پیدا کی ہے انسان کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں پھل اور سبزیاں پہلے ہی سے پیدا کر دی تھی تاکہ اس کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ ہے اس کی رحمت کی انتہا تو کیا وہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا شرط یہ ہے ایمان خود احتمادی اور ڈسیبلن ایک بار اس پر عمل تو کر کے دیکھیں دعا کا استعمال بہت ضروری ہے صرف دعاوں سے کام نہیں چلتا کسی اچھے سے معالج سے مشورہ کیجئے اور تفصیلات بتاتے وقت شرمائیے نہیں یقین مانے یہ بیماری جسمانی سے زیادہ ذہنی ہے جس میں خوف شرم اور احساس کمتری کا داخل ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے نفس کی کیجی لمائی یا لاغری یہ سب ثانوی چیزیں ہیں جو علاج سے دور ہو سکتی ہیں دوستوں ہم نے سج بول دیا ہے اور امید ہے آپ کو ناگوار نہیں گزرا ہوگا دوستوں اگر بات دل کو لگے پسند آئے تو اسے شہر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے لیے کیا میسیج چھوڑتے ہیں اور دوستوں کے لیے کیا میسیج چھوڑتے ہیں السلام علیکم دوستوں اللہ حافظ